اسلام علیکم ویوبرز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کچن وید اروش آئی اوپ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج ہم سہری کے لئے بنانے جا رہے ہیں پٹیالا چکن تو پٹیالا چکن بنانے کے لئے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے یہاں پر میں نے سب سے پہلے لیا ہے چوکیا ہوئے پیاز دو ادت شملا میچ کیوبز میں کٹی ہوئی ایک ادت کیوبز میں کٹا ہوئا پیاز اللہ سے آدھا کلو چکن دہین چاچا مچ ادرگ لیسن کا پیس ٹوماٹر دو ادت کٹے ہوئے بری ہری میچ دو سے تین ادت بری کٹی ہوئی ادرب لمبائی میں کٹا ہوئا فریش کریم نمک لارمیٹ کا پاورڈر حلدی پاورڈر اور گرم مسالہ بھی سا ہو تو چلے ہم اپنی نیسیبی کو سٹارٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں یہ کیسے بنتی ہے سب سے پہلے ہم لیں گے ایک باول اس میں ایڈ کریں گے دہین اس میں ایڈ کریں گے نمک 1⁄2 ٹی سپون لارمیٹ کا پاورڈر حلدی پاورڈر اور پیسا ہوا تھوڑا سا گرم مسالہ اس میں سالہ نہیں ڈالیں گے تھوڑا سا ڈالیں گے باقی بچا لیں گے اسے اچھے سے مکس کریں گے اچھے سے مکس ہو گیا اس میں ایڈ کر دیں گے ہم چکن اسے بھی اچھے سے مکس کر دیں گے چکن کو مسالہ اچھے سے لگ چکا ہے اسے پندرہ سے بیس منٹ کے لئے ڈک کے رکھ دیں گے سائیڈ پہ کریں گے میں 3 سے 4 درد چمچ ڈالیں گے آئیل کے آئیل تھوڑا سا گرب کر لیں گے پھر میں اس میں ڈالوں گے ادھرک لسن کا پیسٹ جاہوڑا ساکڑا ساکڑا ساڑا ساکڑا ساڑا سیا کے ساتھ ٹھیک اگر بیتاں جای ملتا ملتاں ملتاں کبھر کا براؤن کلر آ چکا ہے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ٹماٹر تو پکتنے کو گا جد کر دیں گے ٹماٹر کے دیں گے موسیقی 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 اسے میں دس سے بارہ منٹ تک اچھے سا ہونا ہے یہ دیکھیں وہ اچھے سا ہو گیا ہے اس میں میں اب تھوڑا سا پانی اٹ کروئی اسے اچھے سا مکس کریں گے اور آپ ہمیں اسے دس سے بارہ منٹ کے لیے تک ہلکی آنچ پر پکا لیں گے تاکہ چکن ہمارا اچھے سا گھر جائے اسے میں اپر سے کور کر دوں گی جی تو جب تک ہمارا چکن دلتا ہے ہم دوسری اپنا سٹاپ ریڈی کر لگتے ہیں اوئل میں نے لیا ہے پان میں دو سے تین چمچ اسے ہلکا گرم ہونے دیا اس میں ہمیں ایڈ کروں گے اب آدھرک لیسن کا پینٹ جو بچا کے ہمیں رکھا ہوا تھا اسے دو سے تین سیکنڈ تک میں فرائی کروں گے اسے دو سے تین سیکنڈ تک یہ فرائی ہو چکا ہے اور جو پیاز اور ٹوماٹر کا مسالہ ہنے لگ سے نکالا تھا وہ اب ہم ایڈ کریں گے اب ہم ایڈ کریں گے اب ہم ایڈ کریں گے اچھے سے بھون لیں گے اچھے سے مکس کریں گے اس کو دو سے زیادہ کھولا ہوں اسے چھوٹی لال مرچ کی ایک چھوٹی ہی ہندی پونڈر کا اور ایک چھوٹی ہی نمک کی ہم نے پہلے چکر میں ہی سارا کچھ ہی آئی اچھی آئی ایک سے دو منٹ تک ہمیں اسے اچھے سا پھون لیں گے اب ہم اسے ایٹ کریں گے تو اسے کٹے سیمارش اور پیاس اسے کریں گے اچھے سے مکس ساتھ اس میں ارتون بھی تھوڑا سا جارا مسالہ پسانگا کٹی ہوئی سامس مچھے ٹھوڑی سا اٹھ کریں گے اسے لئے اچھا سا مکس کرنے میں ایک منٹ تک میں اسے پکاؤں گی ایک منٹ ہو چکا ہے اب ہم اسے اٹھ کر دیں گے کریم اسے چھک سے کر دیں گے میس تین سے چار سیکن تک میں سے پکاؤں گی اس کے بعد ہم ہم کر دیں گے اوپ ہم کر دیں گے ہم کر دیں گے ہم کر دیں گے , ساتھ کھپوگی ہم ٹ Delta ِ ِ دیں گے واہر اچھے سے حیرت ۔ گل children گل چکا ہے شو bene ہو وہ اچھے سے گل چکا ہے اور پیاز کا مسالہ رڈی کیا تھا فریم ڈال کے اسے ہم اس میں مکس کر دیں گے اچھے سے مکس کریں گے اس کو یہ تو اچھے سے مکس ہو چکا ہے اب ہم اسے دو سے تین منٹ تک دمپر ہرکی آنچ پر رکھیں گے جی تو تین منٹ ہو چکے ہیں اب ہم چیک کرتے ہیں یہ تو یہ بہت اچھے سے ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس پر گارنش کریں گے کٹا مادرک سب اس نیچے فریم کو کر دیں گے ہم اوف اور اب ہم اسے نکال لیں گے پلیٹ میں جی تو کیسی لگیا آپ کو ہماری آج کی پٹیالیا چکن امید ہے کہ آپ کو بہت بہت پسند آئی ہوگی آپ بھی ہماری اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا آج میں نے اسے سپیشلی سہری کے لیے بنایا لیکن آپ اسے سہری کے لابا بھی بنا سکتے ہیں کسی دعوت پر یہ جیسے کہ افتار کی دعوت اب چلنی ہے تو اب اس میں بھی صرف بنا کے ٹرائی کر سکتے ہیں آپ بھی ہماری اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا ٹرائی کر کے لائک اور کمنٹ کیجئے گا مجھے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اسی کے ساتھ اپنی میزوان و روش کو دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی